اسلام علیکم ایفل ہاؤس فیملی میمبرز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے اور ٹک ٹاک ہوں گے یہاں آپ میرے پاس ڈیٹس بھنے ہوئے چنے اور ساتھ میں بھنی ہوئے مکہ ہی دیکھ رہے ہیں یہ ریسیپی میں نے اسپیشلی ان لوگ کے نام کی ہے جو کہ گھر سے باہر ہوتے ہیں اور لنچ آر میں ان کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ ان کو کیا کھانا ہے سو ڈیٹ یہ بیٹس سیلیوشن ہے ان کی بھوک کو مٹانے کے لیے اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک بڑا بول سبھی چیزیں میں نے یہاں پر ریڈی کر کے رکھیم ہی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لنچ آر میں آپ کو انسٹنٹ انرجی دینے کے لیے بہت ہی بیسٹ ریمیڈی ہے جو چیزیں ہمیں چاہیے ان کے لیے ہے بھونے ہوئے چنے یہ اس کا مین پارٹ ہے اس کے ساتھ بھونی ہوئی مکہ ہی ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں رائزن یعنی کشمش یہ اگر ڈرائے ہوں تو زیادہ بہتر ہے بادام ہے ان کو میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے بادام کے ساتھ ڈی سیٹ کر کے میں نے ڈیٹس کو بھی چاپ کر لیا ہے موٹا موٹا اور ساتھ میں یہ میٹھے مکھانے یا میٹھی پھولیاں آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے اگر آپ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ ان کو نہ ڈالیے اس منچنگ کا جو مین پارٹ ہے جو سب سے بنیادی جس ہے وہ ہے بھونے ہوئے چنے بھونے ہوئے چنے جو ہوتے ہیں یہ بہت اچھا فائبر آپ کی باڈی کے اندر لے کر آتے ہیں آپ کی باڈی کو سرنٹ دیتے ہیں نزلے اور زکام میں بہت بہترین ہیں اور یاد رہے کہ آپ نے بھونے ہوئے چنے دیسی استعمال کرنے ہیں ہائیبریڈ یا ولائیتی نہیں ان کا ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے شام کی سناکنگ جو ہے اس میں آپ آئلی اور فرائنگ چیزوں کی بجائے ایک کب کہوے کے ساتھ مٹھی بھر چنے کھا لیں یہ آپ کو انسٹنٹ انرجی دیتے ہیں سبھی چیزوں کے افادیت اور ان کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے چلیے تو شروع کرتے ہیں یہ ہم نے ایک بڑا بول لے لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر بھونے ہوئے چنے شامل کریں گے ان کو میں نے اچھے سے صاف کر لیا ہے اب اس کے اندر بھونی ہوئی مکہ ہی شامل کریں گے اب ہم اس میں بادام جو یہ میں نے موٹے موٹے چاپ کر لیا ہے ان کو شامل کر دیں گے بادام جو ہیں یہ آپ کی یاداش کے لیے اور آپ کی آئی سائٹ کے لیے بہت اچھے ہیں ان کو آپ اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیے آپ کے بالوں، سکن اور میموری کے لیے بہت مفید ہیں روز پانچ سے سات بادام آپ اپنے ڈائٹ کا حصہ بنائیے سبو، نہار، موں، چھیل کر کھانا زیادہ بہتر ہے دودھ کے گلاس کے ساتھ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں یہ ڈی سیٹ کیوں ہی خجورے ہیں جن کو گھٹلی نکالنے کے بعد میں نے موٹا موٹا چاپ کر لیا ہے اور ان کو میں بیچ میں شامل کر رہی ہوں خجورے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ میوا تھے اور سورہ مریم میں خجور کی افادیت اور اس کی اہمیت اور وہ کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے تبانائی کا سورس بنی اور اللہ پاک نے فرشتے کے ذریعے سے ان کو حکم دیا تو وہ ساری جو باتیں ہیں وہ ہمیں خجور کی اہمیت بتاتی ہیں اور ویسے بھی خجور کے درخت کو خیر کا درخت کہا گیا ہے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خجوروں کو اپنی خوراک کا لازمی حصہ بنائیے یہ فوری تبانائی فراہم کرنے کا ایک انتہائی بیسٹ وے ہے ہم میں اس کے اندر تھوڑی سی میٹھی پھولیاں شامل کر رہی ہوں آپ اگر میٹھا زیادہ پسند نہیں کرتے تو آپ بے شک اس کو مت شامل کریں لاسٹ میں نے کشمش شامل کیے ہیں اس کے اندر آپ اپنی پسند سے کوئی اور میوہ بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں جی تو آپ میں اچھے سے ان سب کو ملا لوں گی اچھے سے میں نے سب ہی ازا کو مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو کسی بند ڈبے کے اندر ڈال کر رکھ لوں گی یہ ایک بہت ہی بیسٹ ہیلڈی منچنگ ہے جو کہ آپ اپنے بچوں کو سکول جانے والے جو بچے ہیں گھر ہمیں جو رہتے ہیں ورکنگ لیڈیز اور آفیس میں اپنے ہزبند کو دے سکتے ہیں اوکے مائے ڈیئر فل آس فیملی میمبرز ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نیو ریسپی اور نیو ویلوگ کے ساتھ تب تک دعاوں میں یاد رکھے گا تل دے نیکس ٹائم اللہ حافظ